بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راخیل حسن گومن ناظرین پاکستان کرکٹیم اس وقت آسٹریلیا کے اندر موجود ہے تین جنوری کو پاکستان اور آسٹریلیا کے مبین اس سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا سیڈنی کے اندر لیکن اس کے بعد پاکستان کو بارہ جنوری سے لے کے اکیس جنوری تک پانچ ٹی ٹونٹی میچز جو ہیں وہ نیوزیلینڈ کے ساتھ نیوزیلینڈ کے اندر کھیلنے ہیں اور یہ دورہ جو پاکستان نیوزیلینڈ کا کرے گا یہ نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ کی خواہش کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنب اس کو ارینج کیا تھا اور اس دورے کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے تناظر میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اپنی نئی ٹیم جو ہے وہ اس دورے میں ازمانے کی کوشش کرے گا اور نئے اپنرز کے پاکستان جناب اس دورے میں فیلڈ میں اتارے گا بابر آزم اور محمد ریزوان کے حوالے سے پہلے ہی یہ خبریں آ چکی ہیں کہ کچھ میچز میں جناب بابر جو ہیں وہ اپنر کے طور پر کھیلیں گے پھر کچھ میچز کے اندر جناب بابر آزم کو نیچے بھیجا جائے گا اور سائم ایوب جو ہیں وہ ایز این اپنر کھیلیں گے جناب محمد ریزوان کے ساتھ سو اس دورے کے آغاز سے پہلے پاکستان کے سابق اپتان شاہد خان افریدی ایک دفعہ پھر سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر برس پڑے ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت آسٹریلیا میں ہے تو ساتھ ہی ساتھ شاہد خان افریدی جو ہیں وہ بھی جناب جو اپنی فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے جو منی ریز ہے وہ کرنے کے لیے آسٹریلیا کے اندر مختلف تقریبات جو ہو رہی ہیں ان کے اندر پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی اس جناب جو فانڈ ریزنگ تھی اس کے اندر پارٹی سپیٹ کیا تھا وہاں پر شاہد افریدی نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ شاہد خان افریدی سے ناراض ہے بلکہ ان کے جو داماد ہیں شاہنشاہ افریدی وہ بھی جناب جو شاہد خان افریدی ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ رضباندر نہیں ہے سو آل ان آل اس وقت جناب شاہد افریدی اور شاہنشاہ افریدی کو لے کر کیا چل رہا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے شاہد افریدی کی اس طرح سے ناراض ہیں یہ ڈیٹیلز جناب آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے اپننگ بلے باز احمد شہزاز صاحب جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب دورے نیوزیلینڈ پر وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ٹرائول کریں گے کیونکہ انہوں نے جو اس سال کے اندر پرفارمنس دی تھی وہ بہت زیادہ تھی لیکن الٹی میٹلی جب پی ایس ایل ڈرافٹ تیرہ دسمبر کو لاہور کے اندر جناب آرگنائز کیا جاتا ہے تو اس پی ایس ایل ڈرافٹ میں بھی کوئی ٹیم جو ہے وہ احمد شہزاد کو سلیکٹ نہیں کرتی اور پھر جناب جو احمد شہزاد ہے وہ دورے نیوزیلینڈ کے لیے بھی سلیکٹ نہیں ہوتے لیکن اس وقت چونکہ ٹی ٹونٹی سیریز میں اور ٹی ٹونٹی کھلاڑی جو ہیں ان کا کیمپ پاکستان کے اندر لگا ہوا ہے وہاں پر سنیریو بیسٹ میچی جو ہیں وہ کھیلے جا رہے ہیں وہاں پر احمد شہزاد نے چیپ سلیکٹر وہاں بیاز اور جناب جو پاکستان کے گیٹ بورڈ کے کرتا دھرتا ہے نا ان کے جو رنگ ہیں وہ اڑا کر رکھ دیا ہیں اور احمد شہزاد کے اوپر جو ایک الزام لگ رہا تھا جب ہم بات کرتے تھے کہ احمد شہزاد نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے تو جناب کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ احمد شہزاد کی جو پرفارمنس ہے وہ اس بالنگ لائن اپ کے خلاف ہے جو کہ شاید دوسرے تیسے نمبر پر بھی رینک نہیں کرتا لیکن اب جناب جو نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے پرفارمنس تھے اور پی ایس ایل میں کھیلنے والے بالرز جو ہیں وہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے بعد جناب اس وقت جو کیمپ لگا ہوا ہے اس کے اندر مدود ہے وہاں پر احمد شہزاد نے جناب جو ہارڈیٹر محمد حارس اور صاحبزادہ فرحان جو نے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے اندر آگ لگائی تھی ان سے بھی بہترین کھیل پیش کیا ہے اور احمد شہزاد نے کس طرح سے جناب اپنا جو مقدمہ ہے وہ چیف سلیکٹر وہاں بیاز اور پاکستان کے گٹ بورڈ کے کرتا دھرتا جو ہیں ان کے سامنے رکھا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ جناب شرجیل خان جن کو اگین پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کے لیے کسی ٹیم نے بھی پک نہیں کیا انہوں نے بھی جناب جو پاکستان سوپر لیگ کے اورگنائزرز ہیں اور چھے کی چھے ٹیموں کی جو مالکان ہیں ان کے موپر زوردار تماشا جو ہے وہ مار دیا ہے وہ کس طرح سے مارا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے لیکن سب سے پہلے جناب آج کی ویڈیو میں جو میں نے بات کرنی ہے وہ ہے بھارت کے سابق کپتان گوتم گمبیر کی پچھلے ایک لمبے عرصے سے گوتم گمبیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان ریلیٹڈ بہت زیادہ سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے نظر آئے ہیں کہیں پر وہ پاکستان کو پریز کرتے ہوئے نظر آئے اور کہیں پر پاکستان کے خلاف جو زہر ہے وہ انگلتے ہوئے نظر آئے لیکن اب ان کی ایک سٹیٹمنٹ جناب اس وقت بھارت کے اندر وائرل ہو رہی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو ہیڈ لائنز جو بھارتی میڈیا دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایف پاکستان بیٹ انڈیا اور اس کے آگے اور میں اس کی خوج میں لگا میں نے کہا یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پر جو اگزیکلی سٹیٹمنٹ گوتم گمبیر کی میرے سامنے آئی تو گوتم گمبیر صاحب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ مجودہ دور میں پاکستان اور بھارت کی جو کرکٹ ہے اس کے درمیان اتنا بڑا گیپ آ چکا ہے اور اتنا بڑا ڈیفرینس کریئٹ ہو چکا ہے کہ اگر آج کے دور میں پاکستان بھارت کو شکست دیتا ہے تو یہ اپسیٹ تصور ہوگا تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ گوتم گمبیر صاحب کی سٹیٹمنٹ کو انیلائز کرتے ہیں دوہزار بارہ تیرہ میں لاس ٹائم پاکستان انڈیا کھیلنے کے لیے گیا تھا اوڈی اے میچز اور وہاں پر پاکستان جو اوڈی اے میچز کی سریز ہے وہ دو ایک سے جیت کر آیا تھا اور ٹی ٹونڈی سریز ایک ایک سے برابر کی تھی اور اگر ریسنٹ پاسٹ کی بات کی جائے ورلڈ کپ دوہزار تیس میں بھارت نے پاکستان کو جناب پیلا تھا بھارتی زبان میں بات کرتا ہوں پاکستان کو ٹھوکا تھا تو اس کے پیچھے کی کہانی بعد میں سامنے آئی تھی جو جناب آئی سی سی کے نیوٹرل پیچ کوریٹر تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جناب پاکستان کو ہرانے کے لیے جو پیچ فکسنگ ہے وہ کی گئی تھی اور سب کچھ منیج کر کے بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف احمد آباد کے میدان میں اترا تھا اچھا مان لیتے ہیں کہ نہ بھارت نے بڑا اچھا کھیلا تھا اس کے بعد تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں ایشیا کپ دوہزار تیس میں دو دفعہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے عاملے سامنے آیا سوپر فور کے میچ میں بھارت نے پاکستان کو ٹھوکا تھا لیکن جو گروپ میچ تھا پاکستان ورسیز انڈیا اس میچ کے اندر کیا ہوا تھا چونسٹھ کے اوپر چار کھلاڑکین کی آؤٹ ہوئے تھے بعد میں اشان کشن اور ہردک پانڈیا کے درمیان ایک پارنشپ لگتی ہے لیکن جیسے ہی پاکستان کے فاسٹ بالرز آتے ہیں تو اگین بھارتی بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ لڑکڑا جاتی ہے اچھا اس میچ کو بھی چھوڑیں اس کے بعد آ جاتے ہیں دوزار بائس کے ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ میں پاکستان جیت رہا تھا اگر وہ امپائر صاحب جو ہے وہ ورات کولی کے دیکھنے پر اور اشارہ کرنے پر نو بال نہ دیتے تو میچ کا ریزلٹ ڈیفرنٹ ہو سکتا تھا پاکستان جناب ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ کا وہ میچ جیت سکتا تھا چلے امپائر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں پر اگین بھارت جو ہے بڑا اچھا کھلا تھا لیکن اکرتیس کے اوپر چار بھارتی کھلاڑی آؤٹ تھے سو یہ پہلا کلوز میچ تھا جو بھارت پاکستان سے جیتا تھا جس بکاز اب ورات کولی انڈ ہاردک پانڈیا اس کے بعد آجیں دوہزار بائس کا ایشیا کپ دو دفعہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کیاملے سامنے آئے گروپ میچ کے اندر بھارت جو ہے اس نے پاکستان کو شکست دی تھی لیکن جو جناب سوپر فور کا میچ تھا اس میں پاکستان نے بھارت کو جناب شکست دی تھی اور نہ صرف شکست دی تھی بلکہ مور دن ون ایٹی کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان نے بھارت کے خلاف چیز کیا تھا اچھا اس سے بھی پہلے آجائے دوہزار اکیس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اس میں پاکستان نے جناب بھارت کو بڑی بری طرح سے پیلا تھا ون ففٹی ون راز جو ہے وہ بھارت نے سکور کیا تھا ون ففٹی ٹو کا ٹارگٹ پاکستان نے بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے اچیف کر لیا تھا اس سے پہلے جناب دوہزار انیس کا یا دوہزار اکیس کا جو ایشیا کپ ہے دوہزار اکیس میں ایشیا کپ ہوا تھا نہیں تھا ہوا سوری دوہزار اکیس میں ایشیا کپ نہیں تھا ہوا اس سے پہلے دوہزار انیس کے ورلڈ کپ نے بھارت نے پاکستان کو اوڈی اے میچ کے اندر پیلا تھا پھر دوہزار اٹھانہ کے ایشیا کپ پہ آجئے وہاں پر بھارت جو ہے اس نے پاکستان کو پیلا تھا لیکن جناب اگر بات کیجئے اپسٹ کی تو اپسٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹیم بلکل دوسرے کو پر ہیوی ہو جائے ایسا نہیں ہے پاکستان اور بھارت کا مقابلہ اتنا کلوز جناب دیکھنے کو اوڈی اے کرکٹ کے اندر دیکھنے کو نہیں ملا لیکن ٹی چونٹی کرکٹ کے اندر پاکستان اور بھارت بہت کلوز ایک دوسرے کے ساتھ آ رہے ہیں اور وہاں پر کبھی پاکستان جیت رہا ہے اور کبھی بھارت جو ہے وہ آلٹی میٹلی بازی جیت رہا ہے تو مجھے میں گوتم گمبیر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ اگر پاکستان آج کے دور میں بھارت کو شکست دے دے تو یہ ایک اپسٹ تصور ہوگا اور اگر بھارت پاکستان کو شکست دے تو یہ ایک جناب ریگولر چیز جو ہے وہ تصور کی جائے گی اب آتے ہیں جناب پاکستان کرکٹ کے اندر کیا چل رہا ہے سب سے پہلے احمد شہزاد کی بات کی جائے احمد شہزاد جو ہیں وہ پاکستان کے جو نیشنل ٹی ٹونڈی کپ تھا اس سے پہلے جو قائدازم ٹرافی کھیلی گئی اس کے اندر انہوں نے بڑا شاندہ ہے پرفارم کیا تھا لیکن وہ جناب پاکستان کپ کے اندر جو اوڈی ای تھا اس کے اندر بہتر پرفارمس نہیں دے پائے تھے لیکن پھر بھی یہ بات کی جاری تھی کہ احمد شہزاد کو جو چانس ہے وہ ملے گا لیکن احمد شہزاد کو جناب جو ٹیم ہے اس کے اندر چانس تو نہیں ملا لیکن جو کیمپ لگا ہے پاکستان کے ٹی ٹونڈی پلیئرز کا اس کیمپ کے اندر احمد شہزاد کو مدعو کیا گیا تھا اور اب جو سنیریو بیس میچز کے لے جا رہے ہیں اس میں احمد شہزاد جو ہیں وہ کراچی کے جو لیک سپینر جو اس سال پی ایسل میں بھی پک ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے پہلے ہی آور میں سنیریو بیس میچ میں محمد حاریس اور جناب سابزادہ فرہان کو آؤٹ کیا تھا ان کے نیکسٹ آور میں باہر نکل نکل کر مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور احمد شہزاد نے اگین جو سلیکٹرز اور پاکسان پرکٹ بورڈ کے کرتا درتا ہیں ان کو بتایا کہ جناب انہوں نے جو نیشنل ٹی ٹونڈی کپ میں پرفارمنس دی تھی نا وہ صرف ہلکے بالرز کے سامنے نہیں تھی تھی بلکہ جو آپ کے پریمیم بالرز ہیں جن کو آپ پی ایسل بھی کھلا رہے ہیں اور جو جناب دورہ نیوزیلینڈ پر بھی ٹیم کے ساتھ ہوں گے میں ان کو بھی مارنے کی جو صلحیت ہے وہ رکھتا ہوں احمد شہزاد نے جناب جو پاکسان کے گٹ بورڈ ہے اس کا موں چڑھانا شروع کر دیا اس کے بعد شرجیل خان جن کو پاکسان سوپر لیگ کے اندر کسی فرنچائز نے پک نہیں کیا تھا حالانکہ اگر ان کا نیشنل ٹی ٹونڈی کپ دیکھا جائے یا پھر جناب جو پاکسان کا پوہا تھا اوڈی ایس سے ریلیٹڈ اس کے ٹاپ تین جو بیٹرز ہیں ان کے اندر شرجیل خان کا نام شمار کیا جاتا ہے لیکن پی ایس ایل میں پک نہ کرنا میرے خیال میں ایک بہت بڑی زیادتی تھی کیونکہ پاکسان کو اور پی ایس ایل ٹیمز کو اس طرح کے جو ہارڈ ہیٹرز ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور شرجیل خان کسی بھی وقت جو میچ کا پانسہ ہے وہ پلٹ سکتے ہیں اور اب جناب جو غری کلاس کے لیے کھیل رہے ہیں پرائیزنٹ کپ کے اندر اس میں جناب انہوں نے جو ابھی لیٹس میچ ختم ہوا ہے اس میں ایک سینچری جو ہے وہ داگ دیا اور اچھے سٹرائک ریٹ کے اوپر داگی ہے اور انہوں نے جناب پاکسان سوپر لیگ کے جو کرتا دھرتا ہے نا ان کو بتایا کہ جناب مجھ میں ابھی تک جو کرکٹ ہے وہ باقی ہے اور مجھے شک ہے کہ کسی دن احمد شہزاد کی طرح کا شرجیل خان کا بھی ایک انٹرویو آئے گا جس میں وہ بتائیں گے کہ ان کا جو کیریئر ہے وہ کس ٹیم نے تباہ کیا ہے اور پی ایس ایل فرنچائزز ان کو کیوں پکنی کری کیونکہ احمد شہزاد نے بھی پچھلے دنوں میں ایک جناب جو خوفناک انکشاف ہے وہ بھی کیا تھا اب آتے ہیں جناب شاہنچا فریدی شاہنچا فریدی پاکسان نیشنل ٹی 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 ٹیم کے کپتان اپوائنٹ ہوئے تھے اور ان کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو اس وقت بہت زیادہ جو چیم گوئیاں وہ کی گئی تھی کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کے پیچھے شاہد کان افریدی کا ہاتھ ہے کیونکہ شاہد کان افریدی کی زکاہ اشرف صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی تھی اور پچھلے ایک لمبے عرصے سے جب سے شاہنچا فریدی اپوائنٹ ہوئے ٹی 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 ٹیم کے کپتان تو ہر جگہ پر شاہد افریدی یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب میں نے شاہنچا فریدی جو ہے اس کے لیے پرچین نہیں ڈالی تھی بلکہ شاہنچا فریدی کو انہوں نے خود کپتان اپوائنٹ کر دیا اور میں چاہتا تھا کہ محمد ریزوان جو ہے وہ پاکسن کی جو ٹی 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 ٹیم ہے وائٹ بال فارمیٹ ہے اس کے کپتان اپوائنٹ کے جائیں لیکن جب شاہد کان افریدی ایک ہی بات کو ہر ایونٹ پر کریں گے نا تو پھر لگے گا کہ دال کے اندر کچھ کالا ہے اور شاہد کان افریدی شاہد جسٹیفائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا نام شاہنچا فریدی کو کپتان بنانے والوں میں ملوث نہیں ہے حالانکہ جو آڈیو لیک موبائنہ طور پر زکاہ شرف صاحب کی آج تھی اس کے اندر بھی چیزیں ساموک کلائریفائی ہوئی تھی لیکن بات کہیں پر بگڑی بھی تھی کہ جناب شاہنچا فریدی کو جو اچانک بنایا گیا ہے پاکسن کی ٹی 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 ٹیم کا کپتان تو اس کے پیچھے کہانی کو چھاہ رہا ہے کیونکہ اگر سایا گروپ کی وجہ سے محمد ریزوان کو نہیں بنایا گیا تھا تو پھر شاہنچا فریدی کے منیجرز کون ہیں یہ بھی پتہ لگانا چاہیے تھا سب کو اور بتانا چاہیے تھا کہ سایا گروپ شاہنچا فریدی کے ساتھ کس طرح سے منسلک ہے سو دال میں کہیں نہ کہیں کچھ کالا ضرور ہے جس کی جسٹیفکیشن جناب شاہد کھان فریدی صاحب دیتے ہیں اور اگر دال میں کچھ کالا نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ شاہد کھان فریدی جتنے بڑے پلیر ہیں ان کو رپیٹرلی ایک ہی طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں دینی چاہیے اس سے جناب پاکستان کی گٹ بورڈ کی بھی دلازاری ہوتی ہے اور نئے پوائنٹ ہونے والے کپتان شاہنچا فریدی جو ہیں ان کی بھی دلازاری ہوتی ہے کہ جناب دیکھیں میرے تو گھر والے مجھے کپتان نہیں مان رہے اور میرے گھر والے نہیں چاہتے کہ جناب میں پاکستان کی گٹیم کی کپتانی کروں حالانکہ یہ ایک بہت جناب بڑی بات ہے کہ آپ پچیس کروڑ میں سے جو گیارہ لڑکے فیلڈ کے اندر اترنے ہیں ان میں سے جناب سب سے نمائیہ ہیں اور آپ پچیس کروڑ جو عوام ہیں اس کی کپتانی کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا عزاز کسی بھی پلیئر کو ملتا ہے لیکن شاہنچا فریدی بار بار شاہنچا فریدی کے حوالے سے یہ جناب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یا دال میں کالا ہے یا پھر شاہنچا فریدی جو ہیں انہیں اپنے لب جو ہیں وہ سی لینے چاہیے اور شاہنچا فریدی پھر دورہ نیوزی لینڈ پر جو اپنی پروفارمس ہوگی اور ٹیم کی پروفارمس ہوگی اس کے تھروں جناب جو ان کے ناکدین ہیں ان کے موں چپ کروا دیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ